بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میں آصف رشید آپ کے ساتھ جموکشمی نیشنل کانفرنس جس کے لئے سب سے بری خبر ہے ایک شدید قسم کا جھٹکہ ہے اور نہ صرف نیشنل کانفرنس بلکہ پیپلز جیموکرٹک پارٹی کانگرس اور اس کے علاوہ بی جی پی کے آج ہی کئی لوگ جو پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ رات کے وقت میں جب ہم اور آپ سب سوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے تو اس وقت ان لوگوں کو بلکل آرام نہیں تھا اور پارٹی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مصطافی ہونے کا اعلان کیا شروعات میں ذرا لسٹ سکھ کر دوں آج چونکہ جو پہلی لسٹ ہے نیشنل کانفرنس کی جاری ہو گئی ہے جس میں پچہ نام زبگی داخل کرنے کا یا فائل نومینیشن کرنے کا آج لازد دن ہے تھوڑی دیر بعد یا ساڑھے آٹھ نو بجے کے آس پاس آپ دیکھیں گے جمو کشمیر کے اندر ہر ایک جگہ پر ساؤتھ کشمیر میں اور پیر پنچال بیلٹ کے چناب ویلی کے پورے بیلٹ کے اندر لوگ اپنے فارم جمع کروانے والے ہوں گے لیکن چونکہ آلائنس ہو چکا ہے نیشنل کانفرنس 51 سٹو پر لڑ رہی ہے 31 پر کانگرس ہے 5 فرنڈلی ہے جن میں سوپور, بانیہال, بدروا, ڈوڈا یہ وہ سٹے ہیں جن کو فرنڈلی آلائنس میں رکھا گیا ہے یعنی دونوں جہاں پر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ڈوڈا پروپر بھی اس لسٹ میں ہے لیکن جہاں پر حسنین مسودی, خلیل, باند, سجاد کچلو جیسے 18 لوگ پہلی لسٹ میں جو نیشنل کانفرنس نے جاری کی ہے شامل کیے ہیں کانگرس کے نو لوگ شامل ہیں پہلی لسٹ میں جاری ہوئی ہے تو ایک درجن کے قریب نیشنل کانفرنس کے سابق جہاراکینی اسیمبلی تھے یا لیڈران تھے کافی ناراض نظر آئے اور بیشتر نے نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے اس اتحاد سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دم پر یا انڈیپیڈنٹ کی ایسیت سے امیدوار بننے کا اور چناب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ایک تو بی جے پی کے لیے جو بری خبر آئی ہے کہ پارٹی کارڈر نے ٹکٹے کیسے تقسیم کی ہے بی جے پی کے روکی گو سوامی ہیں ڈسٹرکیوٹ پریزیڈنٹ کشتوار رات کے وقت میں تقریباً ساڑھے بارہ کے آس پاس کنفرمیشن ہوئی انہوں نے اسطیفہ دے دیا نیشنل کانفرنس کے لیے دو بڑے جھٹکے جو لگ چکے ہیں تیسرا لگنے والا ہے کچھ فارمر ایم ایل ایس جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے چناب لڑنے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الائنس کا حصہ نہیں ہوں گے پارٹی کی جو رنیتی ہے یعنی پارٹی نے اگر وہاں پر کانگرس والے کینڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ اپنے لیول پر خود ہی فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدوار جائیں گے which means وہ پارٹی کی پولیسیز کے خلاف ہے اتحاد کے خلاف ہے اور نیشنل کانفرنس ان کے خلاف بعد میں ڈسیجن بھی لے سکتی ہے کہ ان کو پارٹی سے باہر دکھائے جائے لیکن اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میکسمن لوگ اس وقت پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ مظفر خان آپ جانتے ہیں سینئر لائر ہے سپریم کورٹ کے دفعہ تین ستر کی تنسیق جب ہوئی تو اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی طرف سے لڑتے رہے بلکہ جب ریویو پیٹیشن گئی اس دوران بھی وہ سپریم کورٹ میں وہاں موجود رہے ایک اوبزرور کہہ لیجے ایک سینئر وکیل کہہ لیجے جنہوں نے ساری صورتحال کو بہت قریب سے دیکھا نیشنل کانفرنس کے اس دور میں کہ کیا کہتے ہیں اس کو 370 ہٹا بھی اور واپس لانے کی جو کوششوں ہیں مظفر خان اس میں گوا تھا سارے پروسس میں اور کہا جاتا ہے کہ عمر عبداللہ نے ان کو نوکری چھوڑوائی کچھ لوگ جو آڈیوز میں سن رہا ہوں اس وقت پرامیز ان سے گیا ٹکیٹ تو کل جب نام نہیں آیا اس سیٹ کو جو ان کی والی سیٹ ہے اس کو الائنس کو دینے کی بات ہوئی تو وہ ناراض نظر آئے اور آج پر انہوں نے چھوڑا ہے کہہ کہ تمام لوگوں سے وہ مشورہ کریں گے اپنے لوگوں سے اس کے بعد وہ آگے کا فیصلہ لیں گے برحال سیاست میں یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ میں مشورہ کروں گا اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ پارٹی سے اس وقت الگ ہو چکے ہیں چودری محمد اکرم اگرچہ پارٹی سے علیتگی کیا انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے فارمل اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے مگر آزاد امیدوار کی حیثت سے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ناراضگی اور نیشنل کانفرنس نے بھی بہت سارے لوگوں کو پہلے وعدے کیے تھے جو وعدہ وفا نہیں ہوا اسی طریقے سے پیارے لال جو کہ پروونچل پریزیڈنٹ ہے اور یہ جو پچھلی ویڈیو میرے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس جیشن منا رہی ہے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھئے گا پیارے لال جب پارڈر کے اندر ٹاپ والے علاقے میں اوپر سنتھل ٹاپ پر گئے تو لوگوں نے ہزاروں لوگ ان کا ویلکم کرنے آئے کہ ہمارا اگلا ایمیلے یہ ہوگا بڑی ہے ان کی وہاں پاپلیرٹی ہے مشکل ایریا میں انہیں کام کیا لیکن باری جب پارٹی کی آئی تو انہیں ان کو نظرانتاز کر دیا سائیڈ لائن کر دیا اس سے ناراضگی پڑھ گئی درجن سے زائد لیڈران جنہیں رات کو ہی کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تصدیق کر چکے ہیں کچھ بڑے لیڈرز آج جائیں گے جو نیشنل کانفرنس کے لیے اتحاد تو کیا زیادہ سیٹے جیتنے کے چکر میں زیادہ پھل کھانے کے چکر میں زیادہ مزہ لینے کے چکر میں نیشنل کانفرنس نے خود کا نقصان بھی اٹھائے برحال سیاست میں چلتا ہے سیاستی دلبدلی ہوتی ہے مگر اتنے بڑے لیول پر آپ کے فارمر ملے چھوڑ کر جائیں گے اس وقت جب آپ فرسٹ فیس کے بلکل قریب ہیں سیکنڈ اور تھرڈ فیس کے لیے پلاننگ بنا رہے ہیں آپ کو ڈیچ بھی کر سکتا ہے پارٹیاں یہ لیڈران اپنی اپنی جگہ پر بڑے مضبوط چہرے ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہا ہے تو یہ بلکل بھی اچھی خبر نیشنل کانفرنس کے لیے نہیں ہے بی جے پی کے راکی گو سوامی الگ ہو گئے ہیں پیارے لال نیشنل کانفرنس کے الگ ہو گئے ہیں سینئر ریڈر ہیں اور میکسوم لوگ آج دن میں شام ہوتے ہوتے نیشنل کانفرنس سے اور بات دوپہر almost clear ہو جائے گا کہ کون انسی کے ساتھ ہے کون نہیں ہمارے پاس جو کنفرم جانکاری ہے دس سے زیادہ لوگ ہیں جن میں former MLA's ہیں کچھ منسٹرز ہیں جو اتحاد سے ناراض نظر آ رہے نہیں آ رہے یعنی اتحاد تو کیا گیا یہ عالی قیادت کا پریشر تھا کانگرس نے آفر کیا نیشنل کانفرنس نے کڑی مشاورت کے بعد کل دو بجے تک نہیں ہو سکا تھا اتحاد اس کے بعد نسی پی کے سربراہ شرط پواد صاحب سے کچھ مداخلت کر آئے گئے بلکہ اپنے پورے عملے کو جو بلوگ پریزیڈنٹ سے کئی زلہ صدور بھی تیار ہیں ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں جو نیشنل کانفرنس کے لیے کسی شدید جھٹکے سے نقصان شدید جھٹکے سے کم نہیں ہے اور اس نقصان کی بھرپائی اتنی آسان ہوگی بھی نہیں جتنا نسی کی قیادت اس وقت سوچ رہی ہے